پریکٹیکل نمبر ٹوئنٹی ایٹ آنورز آپ کے ریپیٹیٹیو فلو چارٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں سب سے پہلا آپ کا ٹوئیٹ دولار پریکٹیکل ہمیں کہہ رہے ہیں جی فرس ٹین انٹیجرز آپ نے پرنٹ کرانے ہیں انٹیجرز ٹھیک ہے اور یوز کیا کرنا ہے آپ نے لوب لوب ہی آپ کو لوب کا ورڈ ہی بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے ریپیٹیٹیو تو اس کو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ایک ویریبل لے لیں گے آپ آئی لے لیں آپ این لے لیں کوئی سا ایک سا بھی لے لیں اس کو منشلائز کر لیں کے پہلے جیسے انس에 ایکوالس department ہے اور اس پر چیک لگا دیں گے کی ہیں ان madness یکوالس تین جب تک نہیں ہو جاتا تب تک اس اس کو کیا کریں جاؤ print کریں جاؤ پررست ٹائم وہ ون پرنٹ کر دے گا پھر اس میں ہم ایک ایک کر دیں گے پھر لیں 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 نہیں ہو رہا جیسی وہ ٹین پہ پہنچے گا پرنٹ کروانے کے بعد جب نیکس ٹائم 11 پہ پہنچے گا اس کو پرنٹ نہیں کرائے گا اور اس کو وہ کیا کر دے گا سٹاپ اس کو ہم ذرا ڈرو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے کیسے ہونا ہے اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اس کے بعد ہم نے کومن آپ کو بتایا تھا کہ آپ این لے لو یا آئی لے لو ویریبل کا نام اے لے لو کچھ بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ون سے اسی کو ہم نے چیک کرنا ہے if n is less than equal to کہاں تک جانا تھا ہم نے 10 first 10 integers پرنٹ کرانے آپ نے question پہ problem پہ بہت غور سے نظر رکھنی ہے کہ ہم نے وہی کام کرنا ہے جو ہمیں statement میں دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ون سے سٹارٹ کیا اور چیک رکھنا ہے کہ 10 تک وہ جائے اس کی true میں کیا کرائی جاؤ اسی کو ہی پرنٹ کرا لیتے ہیں پرنٹ 10 ٹھیک ہے first time تو وہ ون ہے تو ون پرنٹ کر دے گا اس کے بعد چیک کرے گا ون کے بعد لیکن چیک کرے گا کیسے پہلے اس کو increment بھی تو کرنا ہے n is equal to n plus 1 ایسے لکھتا ہے increment ٹھیک ہے اب کیا ہوا ون اسے دیکھا one less than equal to 10 ہے اس نے ون کو پرنٹ کر دیا output screen کے اوپر اور اس نے اس کے بعد کیا کیا اس میں ایک increment کر دیا اب n کیا بن گیا ہمارے پاس 2 اب اس نے کیا کام کرنا ہے واپس چیک کرنا ہے یہ اس کو ہم نے واپس لے کے جانا ہے repetitive یا iterative flow charts میں یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو بار بار کسی previous step کے اوپر واپس لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس میں جانا ہے واپس تو ہم یہ connector symbol draw کریں گے اور اس line کو یہاں merge کر دیں گے اب آپ note کریں ہو کیا رہا ہے پہلے start ہوا n is equal to 1 n less than equal to 10 ہے تو اس کو print کرا تو output screen کے اوپر کیا print ہو گیا یہاں بھی لکھ دیتی ہیں output 1 ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کیا کہ n میں increment کر دیا do again اب واپس جا رہا ہے وہ چیک کر رہے 2 less than equal to n ہے بالکل ہے اس کو print کر دو اب کیا print ہو گیا ہمارے پاس 2 اب اس نے increment کیا and man کیا بن گیا 3 واپس جائے گا چیک کرے گا وہ بھی less ہے تو اس کو print کر دے گا پھر 4 کو چیک کرے گا وہ بھی less ہے 4 print کر دے گا پھر 5 کو چیک کرے گا 6 کو چیک کرے گا 7 کو چیک کرے گا 8 کو چیک کرے گا کہاں تک printing کرا دے گا یہ 10 تک ٹھیک ہے جب 10 تک printing ہو جائے گی تو اس نے واپس آنا ہے نمبر کیا بن گیا 11 11 بننے کے بعد اس نے واپس جا کے چیک کرنا ہے اب وہ کیا ہو گیا فیل اب اس نے true side پہ نہیں جانا اب اس نے کس side پہ جانا ہے false side پہ اور false side پہ جا کے اس کو کیا کر دیں گے ہم stop اور تمہارا کوئی کام ہی نہیں printing ہم ساتھ ساتھ کروا رہے تھے ٹھیک ہے اس کا algorithm بھی بہت ہی چنہ منہ سا ہے اور وہ ایسے ہے کہ آپ نے لکھنا ہے start then آپ نے کرنا ہے set بلکل ایسی جیسے ہم نے ہی floor chart draw کیا یہی والے step ہم follow کریں گے set and to one n کو one کر دو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا چیک کرنا ہے if n is less than equal to 10 تو کیا کام کرو then لکھ لیجئے کا کام کی بجائے then output n ٹھیک ہے n کو output کرا لو set and to next step ہم نے کیا کیا تھا set and to n plus 1 اس میں ایک increment کر دو اب مجھے اس کو واپس بھیجنا ہے third step کے اوپر چیک کرنے کے لیے کہ n less than equal to 10 ہے کے نہیں اس کے لیے ہم کیا use کریں گے آپ کو بتا ہوگا go to ٹھیک ہے کسی بھی step پہ بھیجنے کے لیے ہم کون سی keyword use کرتے ہیں go to اب مجھے لیاں پہ لکھنا پڑے گا go to step 3 اب ہو کیا رہا ہے n1 تھا چیک کیا ہے n less than equal to 10 ہے output کرا دیا 1 اس کے بعد اس نے اس کو 2 بنایا اب ہم نے کیا کرنا ہے step 3 پہ واپس جانا ہے پھر اس 2 کو چیک کرنا ہے پھر ہم نے واپس increment کرنا ہے پھر 3 کو چیک کرنا ہے پھر increment کرنا ہے پھر increment کرنا ہے پھر 4 کو چیک کرنا ہے means that یہ 3rd and 4 step بار بار repeat ہوتے جائیں گے that's why these are known as repetitive flow charts and repetitive algorithms ٹھیک ہے جب وہ false ہو جائیں گے ہر طرح سے تو پھر وہ کس طرف آ جائیں گے stop کی طرف obviously جب ہمارا increment کرنے کے بعد وہ چیک ہمارا complete نہیں ہوگا n less than equal to 10 نہیں رہے گا 11 بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ print نہیں کرے گا اس کو skip کر کے کہا جائے گا ہماری stop پہ